مراد آباد میں نگر نگم کی لاپروائی آئی سامنے نگر نگم کے خلاف شیطر واسیوں نے لگائے نگر نگم ہائی ہائی کنارے مراد آباد کے مانپور کے وارڈ نمبر 69 اور وارڈ نمبر 47 کے شیطر واسیوں میں نگر نگم کے خلاف گستہ دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں میں نگر نگم کے خلاف آکروش ہے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے شیطر واسیوں نے بتایا ہے کہ نالیوں میں کچھرا جمع ہو گیا ہے جس سے علاقے میں بیماری فیلنے کا اندیشہ ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ نالیوں کا کچھرا صاف نہ ہونے کی وجہ سے سنکرامک روک فیل سکتے ہیں اس بارے میں کئی بار نگر نگم کے عدی کاریوں واسیتر پارشت سے شکایت کی گئی مگر کوئی بھی شکایت سننے کو تھیاری نہیں ہے لوگوں کا عاروپ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی صفائی کرمی صفائی کرنے نہیں آتے اور کئی مہینوں سے یہاں پر نالیوں کی صفائی نہیں ہوئی ہے جس وجہ سے نالیوں میں کچھرا جمع ہو جاتا ہے اور ایک چھوٹا نالا بھی ہے اس میں بھی گندگی کا امبال لگا ہوا ہے ایک جگہ پانی جمع ہونے سے مچھر جمع ہو گئے ہیں جس سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ گندگی کی وجہ سے کچھ لوگ یہاں سے اپنی گھر چھوڑ کر دوسری جگہ رہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مراد آباد دو سمارٹ سیٹی میں شامل ہیں کیا اس طریقے سے مراد آباد سمارٹ سیٹی بنے گا شیطر واسیوں نے میڈیا کے مادیم سے نگر نگم کے عالی دکاریوں سے مانگ کی ہے کہ جل سے جل ساتھ صفائی کی جائے تاکہ لوگوں کو اس گندگی سے نزات مل سکے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ نگر نگم کے عدیقاری اس اور کب تک دھیان دیتے ہیں اور سمسیا کا سامدھان کرتے ہیں سمسیاں یہ ہے ہم نے نگر نگم میں کئی بار شکات کری ہے اور ہماری اپلیکیشن لے لیتے ہیں لے کے رکھ لیتے ہیں پھر ایک آت کرمچاری آتا ہے وہ تھوڑی سی ایسی پولو تین نگال کے اور چلا جاتا ہے باگی یہ سمسیاں کافی ٹائم سے چل لائی ہے کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہے یہ کسی طریقے کی یہ کافی بڑا نالا ہے اور کافی آبادی ہے یہاں کی لیکن آمنے سامنے ہے اور یہاں کے جو بھی پارشاد ہیں میں پارشادوں سے کہتے ہیں کہ پارشاد ایک تو غورب شریف واسطہ ہے وارڈ 47 کا ایک آرفین ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وارڈ میں نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے وارڈ میں نہیں ہے تو ہاں ٹالم ڈھولی ہے یہ کافی سمیں سے صفائی نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے پار سال صفائی کر رہے تھے وہ ایک دن آئے اور ایک دن کر کے اور چلے گا ہے وہ لے ہم کل آئیں گے پھر آس تک نہیں آئے وہ یہاں کئی لوگ تو یہاں تالہ ڈال کے چلے گا ہے مکانوں میں اتنی بدبو آتی ہے اور اتنے مچھا اور اتنی گنگی پیدا ہو رہی ہے یہاں پر بہت زیادہ دکھتے ہیں یہاں ابھی ایک موت بھی ہوئی ہے براور میں وہاں ڈینٹل میں گئے تھے اس مریچ کو لے کے تو انہوں نے بتایا بولی یہ گنگی کے کاران ہے گنگی کو کافی ڈائم ہو گیا کئی مہینے ہو گا ہے اب یہ سارکار تو کہہ رہی ہے کہ ہم سمارٹ سوشدی بنائیں گے اور سواجتہ کی طرف ایک قدم لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں کی جو ادھیکاری ہے وہ سنتے نہیں ہیں موبائل وہ بیٹھے رہتے ہیں کبھی جاتے ہیں نا تو وہ انہیں موبائلوں سے فرصت نہیں ہے اپنے موبائل دیکھتے رہتے ہیں وہ لئے یہ ہمارا کام میں نہیں ہے یہ ہمارا نیا تھا آپ انسپیکٹر صاحب سے کہیے اور اس سے کہیے آپ جمعہدار سے کہیے اس سے کہیے بعد ایک دوسرے پر ٹالتے رہتے ہیں کوئی کسی طریقے سنوائی نہیں ہوتی اور یہ پولیا بہت دیمیج ہو چکی ہے یہاں ابھی رکشہ بھی گر گئی سی چارجنگ تو یہاں کے لوگوں نے بس سوالوں نے انہیں نکالا اور یہ دیکھئے بلکل یہ بہت ہی میرے خواہد سے کم سکا ہم دو تین کلومیٹر تک ہے یہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ پولیا ہے یہاں کہ یہ ٹھیک ہو جائے اور یہ صفائی ہو جائے اس کے نالے کی کیا پرچانی ہے بہت پرچانی ہے گھر ہے ہمارا مچھڑ آ رہا ہے راتوں کو نین نہیں آتی بچے دوسری جگہ سونے جا رہا ہے دیکھیں آپ کیا پوزیشن ہے نالی کی بدبو آ رہی ہے بدبو پوری گھر میں پھیل لہی شکایت نہیں کی آپ نے اس کی کیا شکایت کریں بتاتا رہا ہے یہ ہماری جمعہدار آدمی گھڑ بھائی انہوں نے بتایا سب بات ہے یہی بیچارے کرتے ہیں کوئی نہیں ہے یہی بیچارے بھاگ دور کرتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے ہمیں سب لوگ کس کی لاپر بھائی مانتے ہیں کیا چاہتے ہیں بھائی اس کی سفائی ہو جائے صحیح طریقے سے اور ایسا ہو جائے اس کی حد بندی جو کورا نہیں پڑے اس میں کہیں سے بیٹ آتا ہے وہیں رک جائے وہیں رک جائے پولیا بن جائے پولیا توڑی لیے بٹھن سے کسنا سام ہو گیا یہاں کی سفائی نہیں ہے بٹھن ہوں گیا ایک سال سے اوپر تو ہو گیا ہمیں دیکھتے ہوئے ایک دفعہ آیا تو تھوڑی سی پنی نکال کے چلے گا پانی کا نکاز نہیں ہے سب بند پڑھیں سب بند پڑھیں سب بند پڑھیں نالی بڑھیں کون تا گھر ہے آپ کا یہ گھر ہے آپ کا یہ سب بہت پریشانی سے رہتے ہیں ہر بات بہت 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 ہے سب بچے پریشانی ہیں مچھا بچھا روائیت ہے سو نہیں سکتے پوری رات ایسی ہو جاتی کوئی آکے نہیں دیکھتا ہے یہ جاتے ہیں یہاں کی سفائی بغارہ ہو جائے ودو سوٹ اور ساڑی ایک ایسا شوروم جہاں ملتے ہیں آپ کو بہتری انڈ ڈیزائنر کپلے جو چڑچت ہیں اپنے ڈیزائنر سوٹ اور ساڑی کے لیے مطرح شہر میں شیکر پتھارے ودو سوٹ ساڑی اور کٹس ویر کشان نگر منڈی چورہیا مطرح